منام اللہ سوال یہاں من ذکر انہاں انسا جو آدمی نیک عمل کرے جو عورت نیک عمل کرے آئی ابو تلحہ کا وہ نیک عمل ان کی بی بی کا وہ نیک عمل میں آپ کو بتلا دوں میری بہنوں اس واقعے کو سنو چلتے ہوئے تقریر کو ختم کرتے ہوئے اس واقعے کو غور سے سنو ابو تلحہ اپنے لڑکے سے زیادہ محبت کرتا تھا ایک بچے سے بہت محبت کرتا تھا غیر معاولی محبت کرتا تھا بے انتہام محبت کرتا تھا ام سلیم سے پوچھتا تھا جب بھی باہر سے آیا بازار سے آیا جہاد کے میدان سے آیا کہیں سے بھی آیا اپنے بچے کی خبر لی اپنے بچے کی خیر یہ دریافت کیا اپنے بچے کی خبر لی کہ ام سلیم بتاؤ میرا بچہ بھی کیسا ہے میرے بچے کی طبیعت کیسی ہے پوچھا کرتا تھا لیکن اللہ نے اتنا بڑا امتحان لیا اتنے بڑی آجمائش کی کہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا یہ کام میں جاتا پھر آتا پوچھتا بی بی میرے بچی کی طبیعت کیسی ہے کٹھی گئے اسی طرح کرتے کرتے کئی دن تک بیمار رہا ایک دن ابوتلہا گھر میں نہیں ہے شام کے وقت ان کا بچہ انتقال کر جاتا ہے انتقال کر گیا ام سلیم کی اوپر مسیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا گم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا لیکن صبر کیا کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کسی کو جانکاری نہیں دی کہ میرا بچہ انتقال کر گیا میرا بیٹا انتقال کر گیا اپنے بیٹی کی لاش کو گھر کے کسی کونے میں چھپا کر رکھ دیتی ہے کسی کورنر پر رکھ دیتی ہے سبر کر لیتی ہے مسیبت کا پہاڑ گم کا پہاڑ ضرور ٹوٹ پڑا ہے لیکن سبر کر رہے ہیں ابوتلہا رضی اللہ تعالیٰ نہوں گھر آئے کہا بی بی امی سلیم میرے بیٹی کی طبیعت کیسی ہے امی سلیم نے کہا او میرے شوہر او ابوتلہا آپ کے بیٹی کی طبیعت پہلے سے کچھ زیادہ آرام ہے صرف اتنا کہا پہلے سے کچھ آرام ہے یہ نہیں کہا کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا پھر شوہر کے لیے کھانا لایا دونوں نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد اپنے شوہر سے کہا او میرے شوہر آپ اسے کے بیٹے آرام کیجئے میں آتی ہوں گھر میں گئے بن کمرے میں صد سوار کیا اپنے آپ کو مزین کے خوبصورتی پیدا کیا آپ کہیں گے گھر میں بیٹا مر گیا اور خوبصورتی بنا رہا ہے لیکن ایسا اس لیے کر رہے ہیں اپنے شوہر کو بھولانے کی کوشش میں خوبصورت زیب و زینت اختیار کر کیا گیا اپنے شوہر سے بات چت کرنے لگے شوہر کو اتنا مشغول کیا باتوں میں اتنا مشغول کیا کہ دونوں کی نین آگئی نین گالب آگئی دونوں سو گئے فجر کی نماز ادا کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بی بی نے اپنے شوہر سے کہا اوہ میرے شوہر آپ سے کچھ بات ہے کچھ خاص بات ہے کیا بات ہے بی بی کیا بات ہم میں سلیم کہا میرے شوہر مجھے ایک بات بتائیے دوموریا والے اگر کسی علاقے والے کو کوئی چیز امانت سو پہ کوئی چیز امانت سو پہ پیسہ ہو رکم ہو دولت ہو زمین ہو جائداد ہو مکان ہو بلڈنگ ہو امانت ہو کچھ ہو امانت سو پہ اور پھر وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے جس کے پاس امانت رکھی جائے جس کو امانت دی جائے کیا وہ امانت واپس کرنے میں ہچکچہ ہٹ کریں گے کیا اس میں ہیلو اجت ہوں گے کیا وہ جھگڑا کریں گے بی بات کریں گے کا نہیں امانت جس طرح سو پہ جائے اسی طرح وہ اپنی امانت کو واپس کریں گے دیکھیں باتوں کو کہاں سیٹنگ کر رہے ہیں میرے بھائی میرے شہر آپ مانتے کہ امانت بلکل وایسی واپس کرنی چاہیے کہاں تو سنیے میرے شہر اللہ نے آپ کو امانت دی تھی اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا اللہ کی امانت تھی اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا تھا آپ کا بیٹا ہے لیکن وہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے کل اس کو لے لیا ہے آپ کا بیٹا انتقال کر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے آپ کا بیٹا انتقال کر گیا مر گیا ہے قوم سلیم آپ نے رات میں کیوں نہیں بتایا کہ میرے شوہر میں نے چان بوجھ کر آپ کو رات میں نہیں بتایا آپ اس کو غلط نہ سوچیں آپ مجھے برا نہ سوچیں آپ مجھے برا نہ سنجھیں میں نے اس لیے نہیں بتائی کیونکہ شام کا وقت تھا میں اگر آپ کو بتا دیتا آپ کہیں سے آئے پریشان ہو کے آئے آپ کھانا بھی نہیں کھاتے پوری رات رونے دھونے میں لگ جاتے میں آپ کی بی بی ہوں میں نہیں چاہی کیوں کہ آپ پریشان حال ہو رات میں روئے دھوئے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس انداز سے بتا ہو جس طرح مجھے اللہ نے صبر دیا ہے آپ کو بھی صبر ہو جائے تو پھر ابو طلحہ نے بھی صبر کر لیا اللہ کے رسول کے پاس یہ معاملہ لے کر گیا اللہ کے رسول نے کہا ایسے ایسی بات ہے کہ ابو طلحہ کیا تم اپنی بی بی سے رات میں ہم بستر ہوئے تھے اپنی بی بی سے ملاقات کی تھی کہا میں تمہارے ہٹ میں برکت کی دعا کرتا ہوں آئے ابو طلحہ اللہ تمہیں کیسا بیٹا دے گا جو علم والا ہوگا حافظ قرآن ہوگا پھر ان کی اولاد جو ہوں گی وہ حافظ قرآن ہوں گے معرخ لکھتے ہیں ان کا بیٹا ہوا اور بیٹا ہونے کے بعد پھر ان بیٹے کا پاس بیٹا ہوا اور سب کے سب حافظ قرآن تھے تو میرے بھائیو یہ نتیجہ کس چیز کا ہے صبر کا نتیجہ ہے اسی لئے تو کہا گیا جو انسان جو والدین اپنی اولاد کی فوت پر جو اپنی اولاد کی انتقال کے بعد صبر کر لے نوحہ نہ کرے ماتم نہ کرے گریبان نہ پڑے سینہ چاک نہ کرے قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کا بچہ جنت میں بلگام گومتے رہیں گے جنت کے اردگر گومتے رہیں ہوں گے وہ بچہ دورتی ہوئے آئیں گے اور اپنے والدین کی دامن کو پکڑ لیں گے اور اللہ سے شفاعت کریں گے اللہ سے کہیں گے یا اللہ دنیا میں مجھے شوق تھا اپنے والدین کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بازر جاؤں اپنی ماں کے ساتھ رہوں لیکن یا اللہ تو نے مجھے بچپر میں چھینہ تھا آج اس دنیا میں نہ چھین اللہ کہے گا نہیں نہیں ان کا ٹھیکہ نا جاند نہ ہو گیا ہے وہ بچہ چمر جائیں گے فرشتوں کو حکم دے گاؤ فرشتوں جاؤ ان کو بھی ان کے بچے کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دو لیکن میرے پیارے ساتھوں ایسا تب کرے گا جب آپ اپنی اولاد پر صبر کریں گے نوحہ نہیں کریں گے اولاد پر صبر بہت ضروری ہے خنسہ کو یاد کرو خنسہ بعد میں ایمان لے کر آئی میدان جنگ میں کاسیہ کی جنگ میں اعلان کرتا ہے خنسہ اپنے بیٹوں کو نصیت کرتی ہے اور میرے بیٹوں چار چار بیٹوں کو نصیت کرتی ہے اور میرے بیٹوں تم نے ایمان لیایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی میں نے امانت میں خیانت نہیں کی میں نے تمہارے معمو کے ساتھ تمہارے معمو کو رسوہ نہیں کیا تمہارے باپ میں تمہارے باپ کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کی اور میرے بیٹوں جنگ کے میدان میں اتنی لڑائی کرو کہ محمد الرسول اللہ کا جنڈہ گالی با جائے اگر تمہیں اپنی گردن کٹا نہیں پڑے تو کٹا دینا لیکن اسلام کا جھنڈا جھکنے نہیں دینا چار بیٹا جاتا ہے لڑائی میں مجھگول ہوتا ہے جہاد میں جہاد کرنے میں مجھگول ہو جاتا ہے لڑائی میں مجھگول ہو جاتا ہے خنزہ نے نصیحت کی تھی امیرے بیٹو جہاد میں اتنا مصروف ہو جانا اللہ پسند کرتا ہے جو کفار کے ساتھ لڑائی کرتا ہے کفار اگر مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے اللہ کہتا ہے وہ لوگوں تم ان کے ساتھ جہاد کر اور ان جہاد کرنے والوں کو اللہ پسند بھی کرتا ہے یہ نصیحت کی تھی وہ لڑتے گئے لڑتے گئے اور چاروں بیٹوں ایک طرف سے شہید کر دی جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ماں کے پاس یہ خبر آئی کہ خنزہ کہ ماں تمہارے چار بیٹے میدان جنگ میں شہید کر دیئے گئے چار بیٹے شہید کر دیئے گئے اس نے ماتم نہیں کیا گرگر آیا نہیں اور یہ نہیں کہا کہ مجھے کون کھلائے گا میرا سہارا کون بنے گا کیا کہا الحمدللہ خوشی کے موقع پر لوگوں نے کہا خنزہ کیا بات ہے کسی کے انتقال کے بعد تمہارا جوان بیٹا شہید ہو گیا تم ماتم نہیں کر رہی ہو بلکہ خوشی منا رہی ہو خنزہ نے جباب دیا رضی اللہ تعالیٰ نہ جواب دیا اور لوگوں میں خوشی اس بات پر کر رہی ہوں خوشی اس چیز کو محسوس کر کے کر رہی ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے چار بیٹا دیا تھا جوان بیٹا دیا تھا اور میں نے اپنی چار بیٹوں کی قربانی اسلام کے خاطر دے دیا چار بیٹی کی قربانی اسلام کے خاطر دے دیا وہ صحابی جنگی وحد کے اندر یاد کرو وہ انساری صحابی صحابیہ وہ انساری صحابیہ وہ انساری صحابیہ میدانے جنگ میں ہے بوڑی ہو چکی ہے ان کا بیٹا جنگ میں ہے ان کا شہور جنگ میں ہے ان کا بھائی جنگ میں ہے ان کا بیٹا ان کا شہور ان کا باپ چار چار مرد ان کی طرف سے جنگ کے میدان میں آئے ہوئے ہیں باپ شہید کر دیا جاتا ہے اعلان باپ شہید کر دیا جاتا ہے خبر آتی ہے تمہارا باپ انتقال کر گیا ہے کہتی ہے مجھے کوئی پروار نہیں جناب محمد الرسول اللہ کیسا ہے جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ تمہارا بیٹا انتقال کر گیا ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے کہتی ہے مجھے کوئی پروار نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے کہ مجھے کوئی پروار نہیں میرے بیٹے کے انتقال کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ تمہارا شہر انتقال کر گیا کہ کوئی پروار نہیں جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہیں اسی طرح کرتے کرتے خبر آئی کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا کہ کوئی پرواہ نہیں جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہیں لوگوں نے کہا تمہارا باپ انتقال کر گیا تمہارا بیٹا انتقال کر گیا تمہارا شوار انتقال کر گیا جو سہارہ تھا یہ سہارہ تمہارا ختم ہو گیا پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ کوئی پرواہ نہیں کہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں اسلام ابھی باقی ہے جنابی محمد الرسول اللہ باقی یعنی لوگوں نے کہاں باقی تسلی نہیں ہوئی لوگوں سے کہا لوگو مجھے جنابی محمد الرسول اللہ کی شکل دکھلا دو مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں لوگوں نے دکھایا کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے پاس لیٹر آ گیا اور ہم ختم کرنے ہی والے تھے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری علاہ اس زلسے کو قبول عطا فرما یا اللہ ہم نے جو بھی باتیں کہیں اگر وہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرنے کے لوگو توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ستے دھرم پر چلنے کے پیوڑ عطا فرما ہمارے اندر جو گلتیاں اس کی اصلاح آپ مجھ سے تنہائی میں کریں وہ اصلاح ضروری ہے اور کچھ گلتیاں ہوں تو آپ مجھے ماف کریں اگر زبان کے ذریعے کوئی تقلیف پہنچی ہو آپ مجھے ایک چھوٹا بھائی سمجھ کر ماف کریں میرے بھائیوں ہم بھی آپ ہی کی طرح کی انسان ہے کچھ گلتیاں ہم سے ضرور ہو سکتی ہے وَمَا عَلَيْنَ لِيَ الْبَلَاغُ الْمَبِينَ وَآخِرُ دَعُانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ